بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے پائے کی ریسپی انہیں ہم تیار کریں گے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے تو یہاں پہ دیکھیں درہ میں آپ کو چیک کرواؤں کیا زبردست ہمارے پائے تیار ہوئے ہیں تو اس کے لئے کوئی بہت زیادہ لمبا چورہ پروسیس نہیں کرنا پڑے گا بہت کم ٹائم میں ہم انہیں تیار کریں گے تو چلے آئیں پائے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے بھرے کا پایا ایک ادد اور اسے میرے اس طرح سے پیسٹس میں کروا لیا اسے اچھی تیسے بنوا کے اور پانی ہے یہاں میرے پاس چھے گلاس کے قریب اگر آپ گریوی کم بنانا چاہتے ہیں تو کم ایٹ کر لیں اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں چھے گلاس پانی کے استعمال کروں گی اور یہاں پہ پیاس ہے میرے پاس درمیانے سائز کی چار ادد اور انہیں میں نے اس طرح سے چار حصوں میں کٹ لیا یہ دیکھیں جی اور اسی کے ساتھ سبز مرچ ہمیں چاہیے ثابت پان سے چھے در نمک اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ حلدی چوتھائی چائے کا چمچ لار مرچ پاودر اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ اور اسی کے ساتھ لسن ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ اور یہاں پہ میں فریز لسن کے استعمال کر رہی ہوں اور آئل ہمیں چاہیے ہاف کپ بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ پائے کا خود کا بھی بہت زیادہ فیٹ ہوگا روگن ہوگا جو آئل پیدا کرے گا اس لئے ہم آئل کی مقدار کم رکھیں گے اور سویہ زیرہ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم سالہ اس میں جائے گا چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر اس میں جائے گا چوتھائی چائے کا چمچ اور اسی کے ساتھ سبز دنیا ہمیں چاہیے دو سے تین کھانے کے چمچ تو یہاں پہ سب سے پہلے پریشر کو سامنے لائیں گے اس میں اٹ کریں گے پائے کو ساتھ ہی اٹ کر دیں گے پیاس کو اور ساتھ ہی سبز مرچ لسن نمک مرچ اور ہلتی یہ چیزیں اٹ کرنے کے بعد اس میں جائے گا ڈیل گلاس پانی کا اسے کور کریں گے کور کرنے کے بعد اسے دس منٹ کے لئے ویٹ دیں گے تاکہ پیاس سبز مرچ اور لسن اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں پندہ منٹ تک میں نے اسے ویٹ دیا ویٹ دینے کے بعد اسے کھولیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا کتنا زیادہ فیٹ ہے اس کا جو روگن تھا اس کا سارے کا سارا آئل بن گیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے آدھا کپ آئل کا اور آئل اٹ کرنے کے بعد اس میں ساتھ ہی اٹ کر دیں گے زیرے کو اور زیرہ اٹ کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تقریباً پندہ سے بیس میٹ کے لئے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی سب چیزیں اچھی طرح سے بھن جائیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کر لیا یہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ساتھ بھی چپکے گا لیکن کوئی بات نہیں اپنے پریشان بلکل نہیں ہونا اور یہاں پہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اسٹریج پر اب ہم اس میں اٹ کریں گے پانی ایک گلاس ہم نے پہلے اٹ کیا تھا پانچ گلاس اسٹریج پر میں اٹ کر رہی ہوں اور پانی اٹ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے کور کریں گے کور کرنے کے بعد اسے پنتالیس میٹ کے لئے بھیٹ دیں گے اور یہ لے جی پنتالیس میٹ کے بعد میں نے بھیٹ کو کھولا یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالہ نبی بھی پک رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تری بھی کیا زبردست اس کے اوپر آئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواؤں اس طرح سے ہماری گری بھی بنی ہے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد یہ اوٹ ٹھیک ہو جائے گی اب اس میں اٹ کریں گے کالی مرچ پاوڈر پیسہ ہوا گرم مسالہ اور سب دھنیا چیزیں اٹ کرنے کے بعد اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اور یہ لے جی ہو گیا بڑا زبردست مکس اب یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواؤں اور یہ دیکھیں کیا زبردست ہمارا پایا جو ہے وہ گل چکا ہے اب میں اسے کروں گے ڈش آوٹ اور یہ لے جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بڑے پائے کی کوئی کی نلزی رسپی اسے انجوائے کریں نان کے ساتھ کلچے کے ساتھ اگر آپ کو میری رسپی پسندہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اندہ بنا بلکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی رسپی اب تک پہنچ سکے اور مجھے کمن سیشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگی اور اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاو میں آج رکھیے گا اللہ حافظ